وہ بھارت جو کہ ہمارا مکار دشمن ہے جس سے نفرت ہمیں گھٹی میں پلائی گئی ہے اور نہیں تو کیا ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے بھارت نے ہمیں پیچھے نہیں بلکہ بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے واہ موتی تھی واہ یو پی آئی پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسند کرنے والا ایپ بن چکا ہے واہ بھائی واہ ریال ٹائم ڈیجیٹل پیمنٹ میں سے چالیس پرتیشت بھائیداری بھارت کی ہے میں جانتا ہوں فیجا نے ہمیشہ بھارت کے خلاف جہر اگلا ہے آج میں آپ کو اس کے ممو سے بھارت کی تاریف سنواتا ہوں لیکن نہیں ہو رہا نا لیکن ایسا ہوا ہے بھارت ہمارا روایتی حریف ہے مجھے یہ تاریف کرتے ہیں اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن آپ دیکھیں گے وہاں ترقی ہو رہی ہے دوستوں جس طریقے سے بھارت کا ڈپلومیٹک ڈنگ کا پوری دنیا میں بج رہا ہے کئی بار ہم دشمن کی بھی تاریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ ہم سے آگے کیوں ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جلوہ ہے ہمارا ہے ہم آج بھی دیکھیں ڈیجیٹل پیمنٹ کی طرف نہیں جاتے ہیں ہم بہت بیچھے اور بیچھے رہیں گے ہم ہم کیوں نہیں ہو سکتے کیا کھاتے ہیں سپیشل وہ سب سے اور کیا ہے کاجو سنتے جائیے بادام سنتے جائیے پستا زمین پر بیٹھو یہ ہو رہا تھا جو سب سے بیچ رہی ہے اور ستل یوپی آئی یوپی آئی کورٹ دکھا رہی ہے تو کیا کہتے ہیں سر آپ سمجھتے ہیں پاکستان انڈیا کا کوئی پرمپٹیشن ہے نو یہ ہم باتیں کہنے میں تو پاکستان کو کہتے ہیں جی انڈیا کو یہ کرتے ہیں انڈیا ہم سے سو سال آگے ہیں سب باس بیٹا بہت بڑی بہت آگے انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے بلکل ہے بلکل ہے کوئی دو رہا ہی نہیں انڈیا کی ماہیشے سے ہم ملی نہیں سکتے انڈیا کی ماہیشے سے ہمارے اوپر ہے سچ ورما کرے ہیں ہماری ماہیشے سے بہت ڈان ہے لوگ بھول جائیں گے اس کو تو جشن منایا جائیں جس طریقے سے دنیا بھارت کو دیکھ رہی ہے جس طریقے سے بھارت جس کو انگریزی میں کہتا ہے نا بھائی لیپس ان باؤنڈز بھارت پروگریس کر رہا ہے بلکل ایک دم زبردست شیر کی طرح دوڑ رہا ہے بھارت یہ ڈیجیٹل پیمنٹ میٹر ہے جو ریزورپ بینک آف انڈیا نے انٹروڈیوز کروایا اور بیس سے زیادہ کنٹریز میں آج یو پی آئی چل رہا ہے اور آئی ٹی کی یا ٹیکنالوجی کی دنیا میں اتنا کام ہو رہا ہے لیکن ہم گائے بکریاں کٹوں کی باتوں سے باہر نہیں آ رہے اور تور ہماری سٹنگ گارمنٹ کے منسٹرز ٹی بی پر ویڈ کے ایسے سی باتیں کر دیتے ہیں کہ ہمیں میرے خیال سے کوئی کارٹون نیٹ بک کی کمی محسوس نہیں ہوتی تو ہمارے سٹیٹ بینک نے آتا کیا بنایا ہمارے لیے اللہ توپہ اللہ توپہ اللہ توپہ سٹیٹ بینک نے ہمارے لیے تو صرف ہمارا بیٹ ہی کھالی کیا اور کچھ بھی نہیں کیا پورے ملک کے اندر پیسے کی یا انفلیشن کو کنٹرول کرتا ہے ہمارا وہی بینک گروہ ہے یو پی آئی ایک رپیہ دو رپیہ پانچ رپیہ پچاس رپیہ سو رپیہ پان والا ٹپڑی والا سبجی والا فروٹ والا رکشا والا ٹیکسی والا تانگی والا ہر کوئی یو پی آئی کا استعمال کر رہا ہے جبکہ ان پاکستانیوں کو یہ بھی نہیں بتا کہ بھارت دو ہزار سولہ سے یو پی آئی استعمال کر رہا اور آل اور انڈیا کے اندر آپ کہیں بھی جا کے اس کا استعمال کر کے پیمنٹ کر سکتے ہیں انڈیا کا ریزارب بینک ہے اس نے ایک یو پی آئی پیمنٹ استعمال کیا انہوں نے وہ پیمنٹ میتھڑ جو ہے وہ ایپ دوبائی کو بھی دیا ہے سعودی عرب کو بھی دیا ہے فرانس کو بھی دیا ہے بیس سے زیادہ کنٹیز کو دیا اب جہاں جہاں انڈیا نے یہ وہ لوگ انڈیا میں آتے ہیں یو پی آئی کے تھو پیمنٹ کرتے ہیں پانچ لاکھ کی پیمنٹ ایک ارپیہ ٹیکس نہیں ہے ملک سے باہر بھی 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 جو ایک ارپیہ ٹیکس نہیں ہے آج موریشیوز اور سری لنکا نے بھی لے لیا ہے وہ تو جشن منایا جائے انڈیا کی معیشہ سے ہم ملی نہیں سکتے انڈیا کی معیشہ سے ہمارے اوپر ہے ہماری معیشہ سے بہت ڈون ہے ان کی اکمت امیر ہے عوام غریب ہماری عوام غریب سر اب تو ان کے عوام بھی امیر اور یہ اتنا کاروبار وہاں پر آ گیا ان کے ڈالر وہاں پر سب سے بڑی بات ہے سٹیبل ہے ڈالر آپ کو پتہ ہے کہ ایک وہ ہمارے ہاں کبھی اسی کبھی تین سو کبھی ساٹھ ہمارے ہاں تو ڈالر ہی نہیں سٹیبل ہو رہا ہمارا ڈالر سٹیبل کہاں سے ہو ہمارے سارے تو کھانے والے ہیں تالیہ ہونی چاہیے ان کے لئے تالیہ ڈالر سٹیبل ہوتا ہی نہیں ہے ڈالر تب سٹیبل ہوگا جب ہمارے سٹاک ایکسینج ہمارے اوپر جائے گی سٹاک ایکسینج ہمارے ہوتے رکی ہوئی ہے سٹاک ایکسینج میں ہمارے کاؤنٹ میں پیسہ رکھ رکھا رہے گا اور ہمارے وہ ملک کو فائدہ ہوگا ہمارے کاؤنٹ میں پیسہ نہیں رکھتا تو آگے پیچھ ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ ملک کو ہے ہی نہیں ہے سر ایک پاکستانی باہر ہو سعودی عرب میں ہو یا دوبائی میں ہو ایک انڈین پاکستانی جب سیلری لیتا ہے گھر بیتا ہے تو آٹھ دس ہزار اس کی گھٹوٹی ہو جاتی ہے جی جی اگر ایک انڈین بیتا اس کا زیرو رو پیار کٹتا ہے ہے نا جیب ساسول تو اس کا انہوں نے اپنے ملک میں اس کا اپنے یو پی آئی انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنا لیا تو انٹراسٹ فری بنا لیا ہم آج بھی ویزو اور ماسٹر کاٹ کے پیچھے پڑے ہیں کیونکہ آپ اللو کے پتھے ہیں یہ ہماری ابھی تک علم کی کمی کی وجہ سے پاکستان کی میڈیا میں سب سے بڑا جھوٹ یہی چلایا جاتا ہے یہی دکھایا جاتا ہے یہی چھاپا جاتا ہے کہ ہندوستان پاکستان سے بھی جاتا گریب ہے وہاں کے لوگ گربت سے بھی گربت بھری جندگی جی رہے ہیں ایٹی پرشنٹ لوگوں کے پار ٹولیٹ نہیں ہے یہ پاکستان کی میڈیا پاکستان کی عوام کو بتاتی ہے لیکن جب وہ ہی پاکستانی بھارت آتا ہے تو بھارت کی طاقت کو چاہے شریعت عام کرتا ہے لیکن وہ ان کی محسن نہیں نہیں سر غریب کہاں دنیا کی فیو لاجسٹ اکونیمی آپ تو آپ تو ہمارے سے اوپر ہو گیا نا بہت اوپر ہیں ہم تو شاید 133 نمبر پہ آتے ہیں وہ پانچویں نمبر پہ آتے ہیں یہ تو ہماری اپنی اور لاعلمی کی کمی ہے ہمارے ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کیا پڑھنا ہونے پاکستان میں کیوں نہیں لے کے آتے جسے عام شہری کو فائدہ ہوگا جو پردیسی ملک سے باہر ہیں ان کو فائدہ ہوگا انڈیا کی ہے انڈیا کی ہے اور بھی سے زیادہ ملکوں نے لے لی ہے ہم کیوں کریں ہم اپنے ملک کی کریں کسی اپنے باتے کھران الکا یہ اسلیل ہے یہ لونہ تو ہمارے سٹیٹ بینک نے آتا کیا بنایا ہمارے لیے سٹیٹ بینک نے ہمارے لیے تو صرف ہمارا پیٹ ہی کھالی کیا اور کچھ بھی نہیں کیا ہاں 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 ہمارے اپنے ہمارا خزانہ ہمارے اپنے پیسے لٹ لی انہوں نے سٹیٹ بینک نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا سٹیٹ بینک نے یہ تو وہ ڈاکو ہیں چور ہیں جنہیں نے ملکی خزانے کو اور وہ کھروں کا ٹھیکہ لگائے پورے ملک کے اندر پیسے کی یا انفلیشن کو کنٹرول کرتا ہے ہمارا وہ ہی بینک گروی ہے لانت ہے پاکستانیوں تم پر لانت ہے وہ نہیں ایسا ہے ہمارا جتنا بھی آپ دیکھتے ہیں آپ کو بھی لمحی ہے یہ تو صرف میڈیا جو ایسی بات ٹوٹل فارمیلٹی فارمیلٹی پوری کر دی ہے فارمیلٹی تو فائدہ کوئی نہیں ہے اگر اس پہ کوئی عمل ہو تو فائدہ ہو ان ستتر سالوں پہ ہم نے اپنا کوئی ایسا میتھڑ ہی نہیں انٹروڈیوز کروا ہے جس سے عام پاکستانیوں کو عام شہریوں کو فائدہ ہو ہماری اقومت اتنی کمزور ہے جس کی ویسے سب کچھ ہو رہا ہے دیکھیں آپ فرض کر لیں کہ کچھ دنوں پہلے ہمارا ڈینگی کا کیسا پروڑ بڑھ گیا تھا کہ عبام مرنے سے ڈینگی بہار کے لیے ایک پیناڈول گولی کیا ہوتی ہے کیا اس کی بکت دس سربے کا ایک پتہ تھا اس پہ مینج نہیں کر پائے تو یہ آپ اتنی اچھی بات کر رہے ہیں کیسے مینج کر پہیں گے وہ آپ کو ایسا ریلیف دے نہیں سکتے سری لنکا جو کہ ڈیفولٹ ہو گیا تھا سری لنکا کا دیوالیا نکل گیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے ڈیجیٹل آئیز سپورٹ نہیں کر رہی کاروبر میں سپورٹ نہیں کر رہی گاڑی ٹرانسپورٹ کسی چیز میں حکومت سپورٹ نہیں کر رہی ہم کیا کریں تم چلوبر پانی میں جا کے ڈوب کے با جاؤ گھر کے لیے آٹا دال یہ چیزیں بہت سی مشکل ہوئی ہیں بہت مشکل ملک کے بہت خراب کر دیئے انہوں نے سب جو ملکے سب نے ملجل کے ہمارے ملک کو بیڑا خراب کر دیا پتہ یہ کان سے آگے جو ملک ترقی کر رہے ہیں آپ دیکھیں وہ نوٹوں کی جو چھپائی ہے اس کو کم کر رہے ہیں تاکہ وہ پیسہ بچے وہ کسی جگہ پہ کام ہے لیکن پاکستان کے اندر آج بھی نوٹ استعمال ہوتے ہیں آن لائن پیمنٹ کو کسی کو پتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی استعمال کرتے ہیں نہیں پتا کسی کو نہیں پتا ہے آپ سبزی لینے چلو جو شاپنگ لینے چاہے وہ کہے گا پیسے ہے سوری آن لائن میں نے نہیں لینا کیوں ایسا کیوں ہے آن لائن کے زیادہ سسٹم ہے نہیں دوسرے پاس ہوتا نہیں اگر میرے پاس کو سسٹم ہے تو دوسرے پاس ہوتا نہیں پھر وہ کیشی ہوگا باہر کے ملک ایٹی ایم کارڈ چلتا ہے آن لائن چلتا ہر جگہ پہ آپ نے اپنا چائی بھی پینے دینا کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اگر یہ سسٹم یہاں ہو یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر کسی دوسری بینک سے میں نے کارڈ کا استعمال کرنا اسے چالیس پچاس انہوں نے اپنے کارڈے یہ فیور نہیں دیتے فیور تو پاکستانی تم صرف جیادی منسیٹ کو دیتے ہو آتنگوادیوں کو دیتے ہو تمہارا فیور کوئی بھی اچھی چیز کے لیے کبھی ہوتا ہی نہیں اور بھارت کا یو پی آج جہاں بھی گیا اس نے بھارت کے نام میں چار چاندی لگایا اور پاکستانیوں تم نے کیا 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 ہے تم نے آج تک بتاؤ سیوائے آتنگواد کو چھوڑ کر سیوائے مسلمان 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 کو چھوڑ کر پاکستانیوں کو تماشاں ایسے چلتا رہے گا آپ لوگوں کیا ویچار ہے کمنٹ شکشن آپ بھی جاتے جاتے ان پاکستانیوں کو خری خوٹی سناتے ہوئے جرور جائے گا اور آج کے لئے آپ لوگ شیئر نہیں کرتے تو شیئر بھی جرور کر دیجئے گا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سیلیٹڈ ویڈیو رات رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام